مدرم مائے مبارک رجب فیترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے خداون دے مطال نے ہمیں توفیق دیئے کہ ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں درد کریں کچھ برحال مقدمہ اسی مہینے پر کہ خداون دے مطال نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ جو چند جو ایسے مہینے جس میں پروردگار نے جنگ کو حرام قرار دیا اس میں سے یہ ایک مہینہ ہے اس مہینے میں پروردگار انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف پلٹے اپنی بازگشت کو پیدا کرے ڈھونڈے اور اپنے آپ کو پاک کرے اس مہینے میں رجب جو ہے وہ بہشت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس نہر میں غوتہ کھائے گا یعنی تطہیر کرے گا اپنے آپ کو پاک کرے گا اور یہ تحارت ولایت کی تحارت ہے جب انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا پھر شابان میں داخل ہوتا ہے جب تحارت سے پاک کرے گا تب شفاعت رسول حاصل کرے گا شابان کا مہینہ رسول خدا سے نسبت رکھتا ہے جب اس سے گزرے گا تب اس قابل ہوگا کہ ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بنے خود ذہر مقصد الائی ہے پرودگار نے ہر چیز کا ایک ریزن رکھا ہے تو ہماری ذہر ہم چیزوں کو نگاہ سے نہیں دیکھتے خدا کے لیے ہر دن خدا ہی کا ہے دن وقت یہ سارا نظام خدا کی خلقت ہے لیکن اگر اسی خلقت میں وہ کسی کو نسبت دے دے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی دن اور روز صبح شام ہوتے ہیں لیکن کہتا ہے نہیں جب رجب کا شان نکلے تو یوں ہو جاؤ پھر اسی طرح خدا جگوں جگے بھی سب خدا کی ہے زمین خدا کی آسمان خدا کا یہ سب خدا کا لیکن خدا نے قعبہ کو اپنے سے نسبت دی بس بہرحال مجھے مجموع جو ہے وہ آپ کا تھگا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے لیکن بے فکر رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تھگا مجھے ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے پر سلسل جاکتا ہو میں یہاں تک پہنچا ہوں دیکھیں اس دارے محترم ولایت جو ہے وہ آسان نہیں ہے ولایت قیمت مانگتی ہے اور قیمت کے لیے انسان کو بھارا لیکھ پروسیزر سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر کو یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی خدا بہتر جانتا ہے استقفار کرو صبح استقفار کرو شام استقفار کرو کیوں خدا چاہتا ہے پاک ہو خدا چاہتا ہے تمہارے گناہ بکشے جائے یہ خدا کی مسئلہ ہے کیوں کہ خدا نے جن نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے خدا چاہتا ہے کہ پاک ہو اب خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی اس طرح خدا نے دنیا میں کس جگہ کو اپنے آپ سے نسبت دی کعبے سے مسلمانوں میں پڑھا ہوں بھائی خدا نے کعبے سب زمینیں خدا کی ہیں خدا کی ہر چیز ہے یہ بھی زمین خدا کی ہے ہر چیز خدا کی ہے لیکن خدا نے کعبے کو کس سے دی اپنے آپ سے یعنی جس مہینے کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی جس جگہ کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی اس میں اس نے علی ابن ابی طالب کعبہ اب کیوں کیسے کیسے محمد صاحب کیوں ایسا ہو گیا خدا جو چاہے کرے خدا نہیں چاہتا تھا کہ مولا کی والدہ دروازے سے جائے خدا نے مولا دیواز خدا کی مرضی خدا چاہتا تھا دکھانا کہ یہ منہ لوگ کہتے ہیں دروازے کی چابی ان کے گھر کے پاس تھی کہہ سکتے تھے نا چابی تو نہیں کے پاس تھی منی حاسم کے پاس چابی تھی کہا نہیں ان کے پاس تو چابی تھی یہ کچھ بھی کر سکتے نہیں خدا نے کہا نہیں میں دروازے سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا میں ایسا توڑوں گا جسے کوئی بھر نہیں بائے گا اب یہ فضیلت ہے خوب فضل ہے یہ یا مولا کی فضیلت ہے یہ اس میں اللہ کوئی کہا کہ خوب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے خوب پھر ان کو پتا ہی نہیں فضیلت کسے کہتے ہیں البتہ فضیلتیں بھی انسانوں کے لئے ہوتی ہیں جو انسان ہوتا ہے انہیں انسان سمجھ میں آتا ہے اور انسان ہی انسان کامل کی طرف بڑھتا ہے ہیوان جو ہے وہ انسان کامل کی طرف نہیں بڑھتا اس لئے بہت زیادہ اٹینشن بھی لینی چاہیے اور حق جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ چھانا ہے دنیا میں آج نہیں تو کل چھائی جائے گا ہمیں اپنا فرض ہے نا اس کو صحیح نبھانا ہے کہ ہم نے حق کے لئے کیا کیا یعنی ہم اس حق کی آواز کو کہاں تک پہنچتے ہیں اس کا مطلب بلکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ناراض کریں بعض اوقات بھی بندہ آج کل آپ کو بتایا نا بہت ایڈیلوجیکل چیزوں میں فرق ہوتا ہے جب آپ ولایت کو قبول کرتے ہیں تو ولایت ظہور کرتی ہے اور جب وہ ظہور کرتی ہے تو وہ عمل سے کردار سے افقار سے یعنی اچھا پھر وہ ولایت اگر پوری نیشن پہ ہو تو اس کا الگ فلسفہ ہے بہت احتیاط سے پڑھنا پڑھا تھا آج کلی تو سب لائیو جا رہا ہے پتہ نہیں کب کچھ کوئی کاٹ دے اور ویسی ہی کٹ جائے ہم لوگ تو ہاں احتیاط کرنے اب کیا کرنے تھے بہت سارے لوگ دنیا میں سننا چاہتے ہیں اب آپ کیا کریں بند تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال آپ کو فلٹر لگا کے چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں ایڈلوجیکل ولایت کو کچھ لوگ صرف زبان تک رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے برا لگے آپ کو لیکن بہرحال برا نہیں مانیے گا میں آپ کو نہیں کہہ رہا کچھ قومیں ولایت کو صرف منقبطوں میں رکھتی ہیں دھمالوں میں رکھتی ہیں اور کچھ قومیں ولایت کے لیے خیبر شکر میزائل بناتی ہیں فرق ہے نا فرق ہے دے ولایت یعنی آج تک ایسا کام کرو کہ آج بھی خیبر کام پہ ہے کیوں آج بھی اس دور میں بھی خیبر شکر منا دیا فرق ہے ایڈلوجیکل فرق ہے اسی لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو کئی ناغ ہو جاتی ہیں کئی پسند آتی ہیں ولایت کو جتک آپ اپنے وجود پہ ظہور نہیں دیں گے اس کا منظر خدا نخواستہ نہیں کہ ہم منقبطے نہ پڑیں اشہار نہ لکھنا سارے کام کریں اور ویسے بھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے علی علی کو روک نہیں سکتا کوئی اور یہ اس کو کوئی نہیں اور یہ چلتا رہتا ہے یہ اور ہر فیڈ میں الگ الگ ہے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مختلف طریقے سے سمجھتا ہو کسی اور طریقے سے سمجھتا ہو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک پایا اور یہ چلتا رہے گا میں ایک ہندو پادری جو ہندو ان کے سوامی جی ہوتے ان کے ساتھ میرا ایک لائف پروگرام تھا مولا کائنات کی شخصیت پہ کچھ مختلف قسم بذائب کے لوگ تھے مسیح تھے کرسچن اور یہ کچھ افریقہ سے تھے اور ایک سوامی جی جو تھے وہ انڈیا سے تھے تو اسی پہ مولا کی اس پہ گفتگو چل رہی تھی تو خیر وہ کیونکہ ان کے آپ کو پتا ہے ہندووں کیا یہ مختلف میوزک اور راگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ در کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیں پروردگار نے اس نام میں کیسی خاصیت رکھی ہے یہ نام جو ہے آج تک ہر زبان میں ہر طرح کے لوگ اس نام سے باقی کسی اور نام میں کچھ ہے ہی نہیں اب یہ اس نام میں خوبصورتی ہے یعنی اس کو جو لوگ الفاظ پڑھتے ہیں جو لوگ مختلف طریقے سے ووکلز میں سٹیڈی کرتے ہیں ہر لفظ کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے اور اگر وہ لفظ اس شکل سے بیان کیا جائے نا تو وہ دل میں اتر جاتا ہے خدا نے اس نام کے اندر ایسا راز رکھا ہے کہ یہ ہر لہن میں آ جاتی ہے ہر زبان میں آ جاتی ہے ہر قوم اس کو جو اسلام کو بھی نہیں مانتی اس کو قبول کر لیے